اسلام علیکم شاہد حسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی پوائنٹ چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ہٹ کر ہے روٹین ویڈیو سے بلکل چینج ہے یہ ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے کمنٹ کر کے لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو میں آپ کا بہت مشکور اور منون ہوں گا دوستو ویڈیو کو شیروع کرتے ہیں یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے جو کہ ہمارے مخصوص خصوصی طبقہ جو ہے ان افراد کے لئے ہے تو آئیے شیروع کرتے ہیں یہ ویڈیو قومی شناختی کارڈ جو کہ خصوصی نشان کے ساتھ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرخ دائرے میں ایک نشان ہے اس طرح کا اگر کوئی بھی آئی ڈی کارڈ پاکستانی سٹیزن کوئی بھی یہ کارڈ رکھتا ہے تو اس سائن کے اس نشان کے کارڈ کے اوپر ہونے کی کیا وجہات ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں آپ دیکھنے اور سننے جا رہے ہیں منفرد افراد ان فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جو کہ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں نمبر ایک ملازمت کے حامل منفرد افراد کے لئے یہ معذور افراد کے کوٹے پہ بھرتی کے لئے بہت ضروری ہے مطلب اگر کسی کے کارڈ پر یہ نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ معذور افراد کے کوٹہ میں آتا ہے اور اس کی نوکرے کے لئے یہ بہت مفید ثابت ہوں گا نمبر دو اگر یہ کارڈ بن جائے تو اس کی بنا پر آپ کا تاہیات ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ نہیں ہو سکتا نمبر تین اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے تو محکمہ نے آپ کے لئے دو ہزار مہانہ سپیشل کنونس الاؤنس ملے گا جو کہ عام کنونس الاؤنس سے ہٹ کر ہے نمبر چار اگر یہ کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کے لئے بیرون ملک بہت سی ملازمتوں پہ اپلائی کرنا آسان ہوتا ہے نمبر پانچ اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے تو آپ جس جگہ اپلائی کرو گے کوئی فیس نہیں ادا کرنا پڑے گی نمبر چھے اگر آپ یہ کارڈ رکھتے ہیں تو پی ایس سی اور این ٹی ایس میں فری اپلائی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ایک اور کیٹیگری میں غیر ملازم افراد کے لئے اس کے کیا فائدے ہیں نمبر ایک ٹیکس فری یعنی جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا اور اس پر اس طرح کا نشان درج ہوگا تو وہ ٹیکس فری ہوگا اسے کوئی ٹیکس ادا کرنا نہیں پڑے گا نمبر دو پچاس فیصد ریائیت دی جائے گی اگر وہ یوٹنیٹی سٹور سے شاپنگ کرتے ہیں تو انہیں پچاس فیصد ریائیت ملے گی نمبر تین میٹرو میں فری سفر میٹرو بسز جو کہ پاکستان نے ایک زبردست اور میاری سفر کے لیے میاری سواری ہے اس پر بلکل فری سفر نمبر چار میٹرو میں اس کارڈ والوں کے لیے الگ سے نشستیں نمبر پانچ انکم ٹیکس موف ہوگا نمبر چھے زمین لیتے ہیں تو ٹیکس موف ہے نمبر سات ہر ہسپتال میں فری علاج نمبر آٹھ بچوں کو فری صحت اور تعلیم کے فوائد نمبر نو جہاز کے سفر پہ ہیں تو پچاس پرسنٹ کرایا موف نمبر تیس ٹرین کا پچاس پرسنٹ کرایا موف ہوگا نمبر گیارہ محکمہ کے اندر موجود افراد آپ کیلئے جاب آفر کر سکتے ہیں نمبر بارہ آپ تیرہ سو سی سی تک نان کسٹم پیٹ گاڑی جو پورے پاکستان میں گھومیں کوئی نہیں پکڑ سکتا کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا ٹیکس کے بارے میں یا دوسرے لوازمات کے بارے میں اور ایڈی گرین نمبر پلیٹ الارٹ کی جاتی ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ہاتے ہیں تیسری کیٹگری تیسری کیٹگری میں بیرون ملک اس کارڈ کی بہت اہمیت ہے آپ جس جگہ جائیں گے آپ سپیشل پرسن تصور ہوں گے یہاں پر میں مزید ایڈ کرتا جنوں آلریڈی یورپ نے سپیشل پرسنس اساتزہ کو وہ مقام حاصل ہے جو کہ عام شہری یا کسی بھی دوسرے گریڈ کے لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے تو آپ کو بیرون ملک بہت زیادہ فیسنیٹیز دی جائیں گی اور آپ کو مکمل پروٹوکول دیا جائے گا وہاں آپ کے آپ کو وزیر کے برابر پروٹوکول ملے گا اس کے علاوہ بہت سے فوائد سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کارڈ ہولڈرز کے لیے ایک الگ سے سکین تعرف کروا رکھی ہے جس کے ذریعے آپ لاکھوں روپے بلاسود کرد کاروبار مکان زمین حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی وہ اہم اور چند پوائنٹس جو کہ آپ سے ڈسکس کرنا تھے اور اللہ نہ کرے کہ آپ نے سے کوئی بھی اس کارڈ کو ضرورت ہو اس کو رکھنے کی لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے افتاد ایتے ہیں جنہیں ضرورت ہے اور جنہیں علم نہیں ہے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سہولیات دو ہزار چودہ سے ایک قانون سازی کے ذریعے ہوئی تھی لیکن ہمارے پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو اس معلومات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہم شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور وہ اس کارڈ کو بنوان بنوالیں اور اس کارڈ پر اپلائی کریں اور ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں دوستو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے یہ معلومات مفید ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات مفید ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ